کوئی یہ ڈیل ہے کہ ہم آلات کو نارمل کرتے ہیں لوگوں کا حق ہے کہ وہ صحیح آزاد فیضا میں سانس لیں لیکن اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جی اس ڈیل کے نتیجے میں خان کو مائنس کریں گے اور ان آلات کیسے کب یا ہم فائدہ اٹھائیں گے تو نہ ان آلات کے سامنے خان جھکنے والا تھے اور نہ ایسی ڈیل جو ہیں اگر خان جو ہیں سوالی بیدہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ خان اس پہ غور کریں لیکن اگر کسی تہیں یہ سوچا بھی جائے تو پاکستان بیری کی انصاف ان کے ورکرز ہمیں کوئی ایسی ڈیل قبول نہیں ہے خطرے ہو یا خطرے نہ ہو ہم ہر آلت میں جو ہیں نا چیئر مین پی ٹی آئی کی وقالت بھی کریں گے ان کا ساتھ بھی دیں گے ان کے ساتھ ٹٹھے رہے گے پاکستان کے لوگ کیوں مجبور ہوئے ہم مجبور کیوں ہوئے مجبور اس لیے ہوئے کہ ہمارے بنیادی حقوق جو ہیں آزادی اظہار رائے اگینسٹ اربیٹرڈی اریسٹ اغوا ہو جانا گھر میں گسنا چادر چادیواری کی پہمالی یہ آئینی حقوق ہیں پاکستان کے شہریوں کے اور ان آئینی حقوق کو انفورس کرنے کے لیے ان کسٹوڈین جو ہیں وہ ہائی پورٹس ہیں تو لہذا اگر پاکستان بر کی عدالت اپنے فرائض منصبی احزادی کے ساتھ سرانجام دیتی اور لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرتی تو نہ کوئی انڈرگراؤن جاتا نہ کسی کو جورت ہوتی کہ کسی سے جھنڈا چین تھے نہ کسی کو یہ جورت ہوتی کہ کسی کے گھر میں مو اٹھائے گستے نہ کسی کی یہ جورت ہوتی کہ لوگوں کو ایک کیس میں عدالتیں چھوڑتی ہیں دوسرے کیسز میں یہ اٹھاتے ہیں جو فستعیت کا بازار گرم کیا گیا عوام کے حقوق کے ساتھ جو کلوارڈ کیا گیا اور پاکستان میں جس طریقے سے جو ہیں توائف الملوکی جو ہیں انارکی تیرنی جو ہیں وہ کمیٹ کی گئی ارتکاب کیا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ جو ہیں وہ حقوق کا تعافظ کرنے میں ناکام رہی ہیں اور جب عدالتوں کی دیکھا دیکھی تمام اور اداروں نے بھی جو ہیں اپنے جو سٹانس تھا جو ان کا سٹیچر تھا انہوں نے بھی سرینڈر کر دیا تو لہٰذا اس کا نیٹ نتیجہ یہ نکلا کہ عوام پاکستان جو تھی وہ اللہ کے آسرے پہ ان سب نے ان کو چھوڑ دیا اب کچھ اچھے فیصلے آئے ہیں اور ان فیصلوں سے رول آفلا کو جو ہیں تحریک ملی ہیں وہ سٹرینٹن ہوئی ہیں اور ہمیں امید ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہیں اس سے بھی زیادہ بہتر فیصلے آئیں گے کہ جن کے ساتھ آپ بیٹے ہیں جن کے آپ مہتمید ہیں لہذا یہ فیصلہ اب جو ہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے خود کرنا ہے کہ یہ ساری رپورٹوں کو پیش کی جائے گی کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہوتا آیا ہے آپ کی ٹویٹ سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے آپ اپنی پارٹی کے لوگوں سے آپ کو مدعمت دسامنا ہے جیسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اپنے لوگ آپ کے خلاف ہو رہے ہیں دیکھیں مجھے میرے خلاف میرا خیال نہیں ہے میرا تعلق جو ہیں وہ ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ میں مجھے جو اکامات ان کے ہیں جو ان کی پالیسی ہیں اس پہ میں گامزن ہوں چل رہا ہوں مجھے صرف اس کے اعتماد کی ضرورت ہے باقی جو ہیں مجھے کوئی اختلاف کرتا ہے تو ہزار دفع کریں نہ مجھے کسی کی پرواہ ہے نہ میں کوئی پارٹی کی جو سیاست ہوتی ہیں یا وہ جو ریشہ دوانیاں ہوتی ہیں یا جو سازشیں ہوتی ہیں مجھے ان کی پرواہ ہی نہیں ہے نہ میں نے پارٹی کی سیاست کرنی ہے میں وکیل ہوں خان صاحب کو ایک آڑے وقت میں ایک اس وقت میں اپنی خدمات ہم دے رہے ہیں جب ہماری ریڈرشیپ جو ہیں پاکستان تحریکی انصاف کی واپس اپنے فورم میں آئی گی یہ آلات نارمن ہوں گی پھر جو لوگ ہیں جس کا کام بولنا ہے جس کا کام ترجمانی کرنا ہے وہ لوگ آئیں گے اور اپنی بارٹی کی خدمت کریں گے ہم اپنے فل کی طرف شاہلاں واپس آئیں گے اداروں کی حوالے سے کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس کر رہی ہیں اور آپ کوئی رکھتا ہے کیا آپ نے کبھی میں ایسا محسوس کیا کہ آپ کی جان کو کوئی خطر ہو سکتا ہے میرا خیال ہے اس پہ میں کبھی بول چکا ہوں اور اچھا نہیں لگتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ جی ہر وقت جان کے خطر ہیں خطرے ہو یا خطرے نہ ہو ہم ہر آلت میں جو ہیں شیئر مین پی ٹی آئی کی وقالت بھی کریں گے ان کا ساتھ بھی دیں گے ان کے ساتھ ٹٹھے رہیں گے شیئر مین پی ٹی آئی کے حوالے سے اب آپ کو بھی عبالتی معاملات آپ دیکھ رہے ہیں اور اس پارے میں ایک تو بتائی ہے اور دوسرا یہ کہ اس وقت امیان خان جیل کس حال میں جیل میں تو بیسکلی جیل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کو قانون کے نکتہ نظر سے کچھ مقاسد کیلئے ڈالا جاتا ہے لیکن ان سب کیلئے ایک شرط ہیں کہ یا وہ شخص یا خاتون جو ہیں وہ بادی نظر میں انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہو یا ان پہ جرم ثابت ہوا ہو جس الزام میں چیئر مین پی ٹی آئی کو جو ہیں جیل میں ڈالا گیا ہے اور جو ٹرائل ہوئے جس انداز میں ہوئے وہ ایک شرمناک چپٹر ہیں پاکستان کی عدالتی تاریخ کا جو ناقابل تلافی نقصان دیا گیا چیئر مین پی ٹی آئی کو پاکستان تاریخ انصاف کو اور جو ناقابل تلافی نقصان عدالتی نظام کو دیا گیا اور عدالت کو دیا گیا اور عدالت کی امیج کو جس طریقے سے متاثر کیا گیا ہم لازمان اس کیس میں یہ ایجیٹیٹ کریں گے کہ اس پورے پراسس کی انکوائری ہو اس کا پراب ہو اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ چیئر مین پی ٹی آئی کو جو ہیں فکس کر کے ایک فکس فکس اس مقدمے میں جس طریقے سے یہ ٹرائل کیے گئے جس طریقے سے اس جج صاحب کو لایا گیا اور اس جج صاحب نے جس انداز میں ٹرائل کیے اور پھر جو ہیں آج سے کل اور کل سے پرسو اور پرسو سے ترسو پہ کر کے انہوں نے جناب فائصلہ سنا کے لندن کی طرف روانہ ہو گئے یہ وکلا جو ہیں یہ ساری چیزوں کو بغور اور برناظر امیق دیکھ رہے ہیں ہم نے ایک ایک غلطی کو نوٹ کیا ہوا ہے اور ہر ایک چیز جو ہیں ہم نے عضالتِ آلیہ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے نوٹس میں لان چکے ہیں ہما میری بات کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو اور یہ ثابت ہو کہ فیصلہ غلط تھا تو جو غلطی کا ارتکاب جنہوں نے کیا ہیں ان کو یہ پروٹیکشن نہ ہو کہ جی غلط فیصلے پر جو ہیں کسی جج کو سزا نہیں دی جا سکتی میڈیا میں یہ بھی ایک خبریں سننے میں آ رہی تھے کہ امیران فانس سے کوئی دیلی ہونے جا رہی ہے کیسے باتیں بھی ہو رہی ہیں اس بات میں کس حد تک سچائی ہے اور آپ اس باتیں کیا کریں مرکشال میں دیکھیں جیل کے اندر چیئرمین پی ٹی آئی ایسے حالت میں اگر کوئی افر ان کو ہوتی بھی ہے تو وہ اس وقت کوئی ایسی بات پر غور نہیں کریں گے کیونکہ جو اگر کوئی دیکھیں ڈیل کے لیے کوئی یہ ڈیل ہیں کے لیے مالات کو نارمل کرتے ہیں لوگوں کا حق ہے کہ وہ صحیح آزاد فیضہ میں سانس لیں لیکن اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جی اس ڈیل کے نتیجے میں خان کو مائنس کریں گے اور ان آلات یا ہم فائدہ اٹھائیں گے تو نہ ان آلات کے سامنے خان جھکنے والا ہے اور نہ ایسی ڈیل جو ہیں اگر خان جو ہیں سوالی بیدہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ خان اس پہ غور کریں لیکن اگر کسی تئی یہ سوچا بھی جائے تو پاکستان پیری کی انصاف ان کے ورکرز ہمیں کوئی ایسی ڈیل قبول نہیں ہیں ورکرز کے ساتھ ابھی جو کچھ مو رہا تھا انڈرڈاؤن رہنے پر وہ مجبور ہیں اس حوالے سے آپ کیا رہیں گے میں اس حوالے سے صرف یہی کہوں گا پاکستان کے لوگ کیوں مجبور ہوئے ہم مجبور کیوں ہیں مجبور اس لیے ہوئے کہ ہمارے بنیادی حقوق جو ہیں آزادی اظہار رائے اگینسٹ اربیٹرڈی اریسٹ اخواہ ہو جانا گھر میں گھسنا چادر چادیواری کی پامالی یہ آئینی حقوق ہیں پاکستان کے شہریوں کے اور ان آئینی حقوق کو انفورس کرنے کے لیے ان کسٹوڈین جو ہیں وہ ہائی پورٹس ہیں تو لہذا اگر پاکستان بر کی عدالت اپنے فرائض منصبی احزادی کے ساتھ سرانجام دیتی اور لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرتی تو نہ کوئی انڈرگراؤن جاتا نہ کسی کو جورت ہوتی کہ کسی سے جھنڈا چین تھے نہ کسی کو یہ جورت ہوتی کہ کسی کے گھر میں مو اٹھائے گستے نہ کسی کی یہ جورت ہوتی کہ لوگوں کو ایک کیس میں عدالتیں چھوڑتی ہیں دوسرے کیسز میں یہ اٹھاتے ہیں جو فستعیت کا بازار گرم کیا گیا عوام کے حقوق کے ساتھ جو کلوار کیا گیا اور پاکستان میں جس طریقے سے جو ہیں توائف الملوکی جو ہیں انارکی ٹیرنی جو ہیں وہ کمیٹ کی گئی ارتکاب کیا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہیں کہ عدلیہ جو ہیں وہ حقوق کا تعافظ کرنے میں ناکام رہی ہیں اور جب عدالتوں کی دیکھا دیکھی تمام اور اداروں نے بھی جو ہیں اپنے جو سٹانس تھا جو ان کا سٹیچر تھا انہوں نے بھی سرینڈر کر دیا تو لہٰذا اس کا نیٹ نتیجہ یہ نکلا کہ عوام عوام پاکستان جو تھی وہ اللہ کے آسرے پہ ان سب نے ان کو چھوڑ دیا اب کچھ اچھے فیصلے آئے ہیں اور ان فیصلوں سے رولہ فلاہ کو جو ہیں تحریک ملی ہیں وہ سٹرینٹن ہوئی ہیں اور ہمیں امید ہیں کہ آنے والے وقت میں اس سے بھی زیادہ بہتر فیصلے آئیں گے